دلی کے مکشی منتری ارون کیجریوال پر بڑا آروپ کورونا کال میں سرکاری بنگلے کے رینویشن پر خرچ کیے چباریس کلور اٹھتر لاکھ روپے سی ایم کیجریوال کے سرکاری بنگلے کے لیے دیے گئے تھے تیئیس نئے پردے کی آرڈر ایک کروڑ روپے سے زیادہ کی لاغت آئی سی ایم آواز میں پہلے چرڑ میں پہنٹالیس لاکھ کی لاغت سے آٹھ پردے لگائے گئے دوسرے چرڑ میں قاون لاکھ کے پندرہ پردوں کے آرڈر دیے گئے سی ایم آواز کے لیے بیتنام سے منگوائے گئے سپیرے کلاس کے ڈیور پرل مارویل ایک کروڑ پندرہ لاکھ کی لاغت آئی سی ایم آواز کے لیے تریفت لاکھ کی لاغت سے بنے دو کچن 20 لاکھ روپے میں پانچ کالین بچھائی گئی سی ایم کیجریوال کے آواز میں دو کروڑ پچیاسی لاکھ کی لاغت سے تیار کیا گیا ہے فائر فائٹنگ سسٹم ایک کروڑ اکتالیس لاکھ کی لاغت سے بارڈ روپ تیار ہوئے بیجے پینیتا حریش خورانہ نے کہا خود کو کچھر ایماندار کہنے والے گھر کے رینویشن پر پینتالیس کروڑ خرچ کریں گے تو ایماندارے پر سوال اٹھیں گے سیم آواز کے رینویشن پر خرچ ہوئے پیسو پر بیجے پی نے تا تنجیدر سنگھ بنگا کا اٹاک لکھا کی پردے میں رہنے دو پردہ نہ ہٹا او پردہ جو ہٹ گیا تو کیجریوال اٹھ جائے گا کیجریوال کی سرکاری بنگلے میں رینویشن پر پینتالیس کروڑ کے خرچے پر سیاسی توفان بیجے پی نے مانگا کیجریوال کا اسطیفہ سنبیت پاترہ نے کیجریوال پر کیے تابر توڑ حملے کہا کہ جس سمیں دلی میں کرونا سے لوگ ترپ رہے تھے تب کیجریوال جی اپنے ہی محل کے کروڑوں روپے سنشن کر رہے تھے سنبیت پاترہ بولے ویتنام سے منگوائے گا ایک کروڑ پندرہ لاکھ کے ماربال چار کروڑ کا پری فیبریکیٹیڈ ووٹ لگایا گیا بیجے پی کے عروفوں پر عام آدمی کا پلڑوار سانسا سنجھے سنگھ کا بیان پی وڈی نے نیا گھر بنانے کی دی تھی سلا بانگلے میں رینویشن پر پیتالیس کروڑ کے خرجے پر سیاست گرمائی سنجھے سنگھ بولے سیم کیجریوال کے گھر کے چھت تین بار گر چکی ہے پرشاند بوشن کا اربین کیجریوال پر حملہ ٹویٹ کر کے لکھا کہ یہاں کہاں آگئے ہم پورے بھشتا چار ویرودھی آندولن کو مٹی میں ملا دیا دلی ہائی کوٹ میں آج دیپیٹی سیم منیش سیسودیا کی زمانت یاچکہ پر سنوائی سی بی آئی کیس میں کرایل کوٹ رد کر چکی ہے یاچکہ دلی شراب نیتی گھوٹالے میں منیش سیسودیا کے خلاب سی بی آئی نے داخل کیے سپلیمنٹری چارڈ شیٹ راؤ زبینیو کوٹ میں بارہ مائی کو ہوگی سنوائی سپلیمنٹری چارڈ شیٹ میں پہلی بال سیسودیا کو بنائے گیا آروپی سیسودیا کے علاوہ بچی بابو گورنٹلا ارجن پانڈے اور امندیب سنگھ ڈھل کا نام بھی شام ہے آج کرناٹک کے چناوی رن میں اتریں گے یو پی کسی امیوگی آدیتنات مانڈیا اور ویجے پورا میں تین ریلیو کو سمبودھت کریں گے رکشمنٹری راجنات سنگھ بھی آج کرناٹک میں چناوی پرچار کریں گے بیلگاوی میں تین جن صبح کو سمبودھت کریں گے ویتمنٹری نرملا سیتر امن آج کرناٹک کے کلبورگی پہنچیں گی کاروباری اور بودھی جیویوں سے سنگوات کے ساتھ مہلا سنبیلن میں حصہ لیں گی دور ٹو دور کیمپین بھی کریں گی بی جی پی کے راشفی ادھیاک شی جی پی نڈا حبلی سے یاترہ شروع کر اتر کنڈ پہنچیں گے جن صبح کو سمبودھت کریں گے جی پی نڈا شیب موگا اور چک منگلور بھی جائیں گے چناوی رائلی کو کریں گے سمبودھت ایم پی کے سی ایم شیوراج سنگھ چوہان بھی آج کرناٹک ایک چناوی دورے پر رہیں گے تین جگہ جن صبح کو کریں گے سمبودھت بی جی پی سرکار نے ووٹ بینک کا لالچ کیے بینا مفرم آرکشن ختم کیا کرناٹک میں گریہ منتری امید شاہ کا بیان بی جی پی سے آئے نیتاؤں کے بل پر چناو لڑتی ہے کانگریس کاناٹک میں امید شاہ کا اٹاک امید شاہ دن میں سپنے دیکھ رہے ہیں تیرہ مئی کو کاناٹک میں کانگریس کی سرکار بنے گی جی کے شیف کمار کا دعوار کاناٹک کے حوگلی دھاروار میں سمیتی رانی نے راہول گانتی پر کیا اٹاک کہاں کی بھارت و ماتا کی جوئے کے نارے ہم لگاتے ہیں اور لگاتے رہیں گے مہاراشتر کے جی پیٹی سی ایم دیویندر فڈنویس کا دعوار کاناٹک میں پی ایم اور سی ایم کے ردتتو میں ایک بار پھر بی جی پی کی سرکار بنے گی پی ایم موڈی کا اٹھائیس اپریل سے کاناٹک میں دوہ دھار چناؤ پچا ساتھ مئی تک پندرہ پبلک میٹنگ اور کئی روڈ شو کریں گے پی ایم موڈی نے منگلوار کی رات دمن میں کیا سولہ کلومیٹر لمبا روڈ شو فڑک کے دونوں کناروں پر ہزواروں کی تعداد میں امری بھیڑ پی ایم موڈی نے کھلی گاڑے میں کیا روڈ شو لوگوں نے پھونوں کی بارش کی اور ہر ہر موڈی اور گھر گھر موڈی اور بھارت ماتا کی جائے جاسے نارے لگائے پی ایم موڈی نے دمن میں دب کا سی فرنچ راشتر کو سمرپت کیا سی فرنچ کے نرمان کاریے میں لگے کامگاروں سے بھی ملاقات کی پی ایم موڈی نے دادرہ اور نگر حویلی سمیت دمن دیپ میں چار ہزار آٹھ سو کروڑ روپے سے ادھیک یہ پریجنوں کا ادھاٹن اور شلان نیاز کیا دادرہ اور نگر حویلی کے سلواسپ میں پی ایم موڈی نے نمو چکت سا سنسٹان کو دیش کو سمرپت کیا موڈی سر نے مانہانی کیس میں سورت کوٹ کی آدیش کے خلاف ہائی کوٹ مہنچے راہول گاندھی آج تیہ ہوگی سنوائی کی تاریخ پنجاب کے پورو مکی منتری پرکاش سنگھ بادل کا ندھان 95 سال کے عمر ملی انتیم سانس لمبے سمیسے بیمار تھے پرکاش سنگھ بادل محالی کے فورٹیس ہسپیٹل میں بھڑتی تھے تھوڑی دیل میں چندگر جائیں گے پردھار منتری موڈی شروع منی اکالی دل کے سن رکشک پرکاش سنگھ بادل کو دیں گے شردھان چلی پرکاش سنگھ بادل کے پارتیف شریر کو اکالی دل کے آفیس میں انتیم درشن کے لئے رکھا گیا ہے اس کے بات شروع ہوگی انتیم یاترہ پرکاش سنگھ بادل کے پارتیف شریر کو چندگر سے ان کے پیترے گاؤں بادل لے جائے جائے گا 27 اپریل کو تو پہرے ایک بچے انتیم سنسکار ہوگا پرکاش سنگھ بادل کے ندھان پر راشتی شوک گھوشت کے اندر سرکار نے دو دن کے راج کے شوک کی گھوشنا کی پرکاش سنگھ بادل کے ندھان کے بعد فورچس اسکتال پہنچے ہریانہ کسی منوہر لال کھٹر پریوار والوں سے ملے کھٹر نے پرکاش سنگھ بادل کے ندھان کو بتایا ایک یوک کا اندھ کہا کہ وہ سلجے ہوئے دور درشی نیتا تھے گریب کسانوں کے لئے آواز اٹھاتے رہے پراشیبتی ادراؤپدی مرمو نے پرکاش سنگھ بادل کے ندھان پر شوک جتایا پی اے موڈی نے بادل کے ندھان پر شوک کرتے ہوئے ان کے ساتھ کی اپنی تصویر شیئر کی ندھان کو نیزشتی بتایا کہا کہ اس سے بہت کسی کھا پی اے موڈی بولے راشتر کے وکاس میں بادل نے بہت بڑا یوگدان دیا انہوں نے پنجاب کے پرگتی کے لئے اتھک پریاس کیا گریہ منتری امیشہ نے پرکاش سنگھ بادل کے ندھان کو بھارتی راجنیتی کے لئے ایک اپور نے شتی بتایا بولے کہ کئی دشکوں کا ان کا راجنیتی جیون گریبوں کے کلیان کے لئے سمرپت تھا رکشہ منتری راجنات سنگھ نے بادل کو مٹی کا لال بتایا کہا پنجاب کے راجنیتی میں دشکوں تک اہم بھومی کا نبھائی کاؤنیس نیتا راحول گاندھی نے بھی پرکاش سنگھ بادل کے ندھان پر سنگویندہ ویکت کی بھارت اور پنجاب کی راجنیتی کا قدعور نیتا بتایا بی جی پی نیتا منجندر سنگھ سرسا نے پرکاش سنگھ بادل کو راجے اور لوگوں کے لئے خود کو سمرپت کرنے والا نیتا بتایا کہا کہ ان کے دکھائے راستے پر میرے جیسے کئی لوگ چلنے کی کوشش کرتے ہیں مہاراشتر کے سیم ایکنات شندے نے چھٹی سکھیا انکار مہا بلیشور میں کہا آج میں نے تپولا مہا بلیشور روٹ کی کام کی سمیقشا کی سیم کے چھٹی وارے ویپکش کے آروپ پر بولے شندے ہم نے انہیں گھر میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا ہے ان کے پاس سیوائے آروپ لگانے کے اور کوئی کام نہیں ہے ایکنات شندے نے مہا بلیشور کے راجبھون میں ادھیکاریوں کے ساتھ کی بیٹک زلے میں چل رہے کاموں کی سمیقشا کی مہاراشتر کے سیم ایکنات شندے نے تین دنوں تک اپنے گاؤں میں رہیں گے ستارہ سے پچیاسی کلومیٹر دور ہے سنجدے کا گاؤں درے مہاراشتر بیجی پی ادھیاکشی چندر شیکھر باون کولے کا بیان دور فار چوبیس و چناف میں ایکنات شندے چہرہ ہوں گے یہ ابھی تائے نہیں نادپور میں لگے جپٹی سیم دیویندر فرنویس کے پوسٹر لکھا کی مہاراشتر کے بھاوی مکہ منتری مہاراشتر کے دھاراشیو میں انسپی نیتا عجید پوار کی سمردھن میں پوسٹر بھاوی سیم بتایا گیا سنجدے راؤت نے بیجی پی ویدھائے کہ راہل کل کو گھٹالے کا آروپ لگایا بولے کہ یہ پانسو کروڑ گبن کیے لئے اور کاروائی تک نہیں ہوئے سنجدے راؤت نے کہا آ دیکھتے ہیں سی بی آئی سے شکایت کے بعد کتنا ایکشن ہوتا ہے رتنگری ریفائنری کے مدھے پر ادھو تھاکری نے بیٹھا کی کہا مہاراشتر ریفائنری مدھے پر ہوئے ویوات کے بیچ شرط پوار نے کیا حفظک شیف منتری ادھو سامنت سے فون پر کی پات اکلیش یادب کو زیٹ پلس کے سرکشہ دینے کی مانگ سپانیتا منو جیادب نے پی ایم اور گرہ منتری کو خط لکھا سی ایم یوگی سبیلے ترپرا کے سی ایم آنک سہا دونوں کی بیچ فشتہ چار ملاقات بیہار کے پورو سانسد آنند مہن کی آج پیرول ختم ہو رہی ہے واپس جائیں گے جیلے گروہ وار کو ہوگی رہائی آنند مہن کی رہائی پر پورو آئی ایس پر کرشنہیاں کے پتنی نے کہا فانسوی کو عمر قید میں بدل کر ہمارے ساتھ انی آئے ہوا آئی اے ایس اس اسوسییشن نے بھی آنند مہن کی رہائی پر جتایا ویروز سرکار سے دوبارہ رہائی کے فیصلے پر بیچار کرنے کی اپیل کی بیہار کے جیپیٹی سیم تیچسوی آدب نے آنند مہن کی رہائی کو بتایا قانونی کہا اس میں بھیواد کیا ہے انہوں نے اپنی سسا کاٹھی اور قانونی طریقے سے رہا ہوئے آرجلی نیتا شیوانند تیواری نے آنند مہن کا کیا سمطر کہا کہ انہوں نے ہتیا نہیں کی رہائی کے فیصلے پر پہلے بار بولے آنند مہن کے اول میری رہائی کا فیصلہ نہیں ہوا سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے آتیش کا پالن ہوا آنند مہن نے پوروے ڈی ایم مرڈر میں اپنے رول سے کیا انکار کہا کہ مرڈر کے ساڑھے بارہ منٹ بعد مجھے گرفتار کیا گیا ان گاون سال کے بیچپی کے پورو ودھائک راجش کمار مشٹرہ نے پاس کی یوپی بولٹ کے باروی کے پریقشہ پہلے پارے بارے کارنوں سے چھوڑی تھی پڑھائی پریقشہ پاس کرنے پر بولے پوروے ودھائک راجش کمار مشٹرہ باروی پاس کرنے کے بعد اب ایل بی کروں گا گریبوں کی مدد کروں گا آتی کے دفتر میں ملا خون پر بڑا خلاصہ آتی کے آفیس میں ملا خون انسان کا پورس و فارنسک ریپورٹ کا انتظار خون کے سیمپل میں انسانی ہیموگلوبین ہونے کی پشتی ہوئی ہے خون کے دھبے کسی مہلہ کے ہونے کی آشنگ کا موقع سے خون لگی گرتی اور ٹوٹی ہوئی چھوڑی بھی برامت ہوئی تھی آفیس کے آس پاس موجود اسپتال سنچال لکوں سے پوچھتا آتی کے بیوی شاہستہ کی تلاش میں چھاپے ماری جاری پولس نے پریاغ راج کے ہٹوا میں اشرف کے سفر عالمی کی تلاش مسلم پسنا لاؤ بورٹ کے یو پی ادھرشہ حفیظ نور احمد رزا ازہری کے خلاف کیس درج ہوا ہے سودان سے 135 بھارتیوں کا تیسرا جتھا بھی نکالا گیا اب تک 600 سے زیادہ بھارتی جدہ پہنچے سودان میں فسے بھارتیوں کو نکال رہی ہے بھارتی سینا سودان پورٹ نے 121 بھارتیوں کا دوسرا جتھا جدہ کے لیے روانا ہوا بھارتیوں کا دوسرا جتھا بھارتی وائیو سینا کے سی 130 جے ویمان سے جدہ لائے گیا آپریشن کابیری کے تحے 30 سے بھارتیوں کو نکالا جا رہا ہے آئینے سمیدھا سے 278 بھارتیوں کا پہلا جتھا جدہ پہنچا ہے وائیو سینا کے ویوان سے سبی کو اب بھارت لائے جائے گا سودان میں فسے مہین نامک بھارتی نے بیان کی تاسوہ حالات کا کھانے پینے کے بھاری کے لیے 30 روپے والا پاہی کی بوتل ایک ہسار دیا خرطوں میں حالات بگڑنے کے لیے دو دن پہلے موجود تھے مہینے کہا کہ بار بار سنائی دیتی ہے گولی باری کی آواز بھارتی ہونے کے چلتے مل رہا ہے کافی سپورٹ سودان سے بھارتی کو نکالنے کے لیے جندہ میں بنایا گیا کنٹرول روم سودان میں فسے بریٹین کے ناغریکوں کو نکالنے کا بھروسہ دیا کہا ابھی اور بیمانوں سے لوگوں کو سودان سے نکالا جائے گا سودان کے سنگش پرہاوی تلاکوں سے عام ناغریکوں کا بھاگنا جاری بسوں اور ٹرکوں میں بھر کر ناغریک سرشت جگہوں تک جارے ہیں سودان کی اوم درمین میں ایک اسپطال پر گرے دو بم بیس سے زیادہ لوگ کھائے سنگتی راشت کے پرموگ گھٹا ریس نے ایک بار پھر سے سودان میں جاری یہ گرہی یود کو ختم کرنے کی اپیل کی ہے اب تک 469 لوگوں کی جان گئی ہے چار ہزار سے زیادہ لوگ کھائل ہوئے سوراشتر تمیل سنگمام کا سمابن سمارو پردھان منتری موڈی ویجے کانفرنسنگ کے مادھیم سے ہوئے شامل جی ٹوئنٹی دیشوں کے پردھانی دھی آج بھوانیشور میں تیسٹے ایجوکیشن ورکنگ گروپ کی بیٹھک کے لیے پارپرک سواغت کیا گیا کیرل میں مندی بھارت ایکسپریس کی کھڑکی پر چپکائے کانگریس سانسد کے پوسٹر کل ہی پردھان منتری نے دکھائی تھی ہری چھنٹی کانگریس کارکرتاؤ نے پلک کر کے سانسد وی کے شری کندن کے پوسٹر چپکائے ریلویس راکشا بل نے درچ کیے فائیار کاناٹک میں مسلم آرکشن کو ختم کرنے کا ماملہ سرکار کے فیصلے کے خلافی آشکہ پر سنوائی نو مائی دکٹلی چین کے رکشا منتری اسیو سمیٹ ملیں گے حصہ بھارت میں ستائیس اور اچھائیس اپریل کو سمیٹ سکشا منتری دھرمین اور پردھان کا بیان یو جی سی اے آئی سی ٹی اے این سی ای آر ٹی کو بھوشش کی روپ ریکھا بنانے کیلئے ساتھ آنا چاہیے کینڈری منتری ہردیب سنگھ پوری کا بیان شہری یوجناو پر صحیح گتی سے ہو رہا ہے کام ایمپی میں جگو جگو کا نام بدلنے کا سلسلہ جاری بھوپال نگر نگم نے اب برکھیڑا پٹھانی کا نام بدل کر لال بہدو شاسری نگر کیا چار دھام یاتریوں کے لیے سٹار ویلنس اینڈ کیر فاؤنڈیشن نے مفت چکت سا سیوہ کی شروعاتی سی ایم پوشکر سنگھ دھامی نے چکت سا سویدھاؤں سے سسجد میڈیکل وین کو ہلی چھنٹی دکھائی میڈیکل وین کے ذریعے بدلینات رودرنات اور ہیمپوٹ ساہیو یاترہ میں نشل کر سیوائے دی جائیں گی سی ایم دھامی نے سٹار ویلنس اینڈ کیر فاؤنڈیشن کی سویدھا کی تاریف کی دلی میں ویروت پردشن کر رہے ہیں پہلوانوں نے آج کے دن کی شروعات یوگ اور کشتی سے کی جنتر منتر کی سڑک پر کی جوگنگ مائلہ ریسلرز کی آچکہ پر سپریم کوچ میں شکربار کو سنوائی دلی پولس کومیشنر سے مانگا جواب کپیل سببل نے کہا کہ کیندر سرکار کو گھیرہ آ کہا کہ براج بھوشن کو بچایا جا رہا ہے پہلوانوں کے وکیر نریندر ہوتا کا آروپ گمہیر آروپوں کے بعد بھی دلی پولس ماملے میں نہیں کر رہی ایف آئی آر دھنیبر پیٹے ریسلرز کی مانگ جس نے کرائیم کیا اسے سجا ملے جن لڑکیوں نے شکایت دلچ کی ان کی جان کو خطرہ پردشن کاری ریسلرز کا آروپ دلی کے جنتر منتر پہنچے ہریانے کے پورو سی ایم بھپیندر ہوتا پہلوانوں کے پردشن میں ہوئے شامل پریسلرز کے دھرنے کے بیچ بریش بھوشن شرن سنگھ کا بیان سپریم کورٹ میں معاملہ اس پر بولنا ٹھیک نہیں دیش میں چوبیس گھنٹے میں کورونا کے نو ہزار چھ سو نتیس نئے معاملے سامنے آئے کول ایکٹیف کیس ایک سیٹھ ہزار کے پار دلی میں کورونا کی ایک ہسار پنچان بے نئے معاملے درج کیے گئے چھے کورونا پیڑیتوں نے گوائی زندگی مہراشتہ میں پیشلے چوبیس گھنٹے میں ساتھ سو بائیس لوگ کورونا کے شکار ہوئے ہیں تین کورونا پیڑیتوں کی جان گئی ہے مومبائی میں کورونا سنکرمن کے ایک سو انکان بے نئے معاملے سامنے آئے کورونا پیڑیت کی موت ہوئی راجستان میں کورونا سنکرمن کی رفتار برقرار چار سو اٹھائیس نئے معاملے سامنے آئے ہیں تین کورونا پیڑیتوں کی موت ہوئی ڈلی میں ڈی پی ایس مطرہ روڈ میں بم کی افوا ایمیل سے بم رکھے ہونے کی دی گئی تھی سوچنا مراد آباد میں پینٹ کی گودام میں لگی بھی شناگ دمکل کی پانچ گاریوں نے پایا کابو پہلے سے شادی شدار اوپی نے قبولا جرم لڑکی ڈال رہی تھی شادی کا دباو دباو کی قارن کی حد دیا دلی کے فیروشہ روڈ پر کنجھاولا جیسا سڑک خاصا ہوا ایک رکشے والے کو ٹکر مارنے کے بعد کار نے دو سو میٹر تک ہسیٹا سویفٹ کار سے ٹکر کے بعد رکشہ والا کار کی بونٹ میں پھسا لوگوں کی جمع ہونے پر ریڈ لائٹ پر ڈرائیور نے روکی کار لوگوں نے گھائے رکشہ والے منوج کو کار کی بونٹ سے نکالا آر ایمل ہسپیٹی میں بھرتی کیا پولیس نے اروپی کار ڈرائیور فرمان کو پکڑا گازیباد کی مرادنگر کا رہنے والا ہے پچیس سال کا فرمان گرگرام کی سرکو پیفر دکھا گاؤت اسکروں کا آتنگ 20 کلومیٹر تک گاؤر اکشکوں اور ٹاسک فورس کو دوڑایا دلی مومبئی ایکسپریس وے پر گاؤت اسکروں نے ٹول بوت کو اڑایا سی سی ٹی وی میں قید ہوئی واردات گاؤت اسکروں کا پیچھا کرنے پر گاؤت اسکروں کو ایکسپریس وے پر بھاگنے کی کوشش کی ٹائر فٹنے پر ریم پر ہی دوڑایا ٹرک قریب 20 کلومیٹر پیچھا کرنے کے بعد گام ڈوف ڈول پلازا کے پاس بکڑ میں آئے دو گاؤت اسکر ٹرک سے 32 گائیوں کو ریسکیو کیا گیا دونوں گاؤت اسکروں کو پولیس کے حوالے کیا گیا یو پی کے رہنے والے ہیں دونوں تسکر گائیوں کو میواد لے جائے جا رہا تھا سورت پولیس نے کیا نکلی نوٹوں کے کاروبار کا پردہ فاش چلنے سگیروں کے سرگنا سوریا سلور آج کو کیا گیا گرفتار سوریا کے پاس سے 17 لاکھ روپے کے نکلی نوٹ برامد ہوئے ہیں کلر پینٹر اور نکلی نوٹ بنانے کے لیے سامان بھی زب کیے پولیس نے نکلی نوٹ راکٹ کے چارل لوگوں کو گرفتار کیا سوریا اب تک دو کروڑ سے زیادہ نکلی نوٹ کئی راجیوں میں بھیج چکا ہے قوارڈ دیشوں کا شکر سمیلان چوبیس سمائی کو سیڈنے میں ہوگا بھارت، امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان ہے قوارڈ سدس امریکی راشپتی جو بائٹن نے پھیٹ ہو کی دو سور چوبیس راشپتی چنانو کی دعویداری کا لوگ تنتر کو بچانے کے لیے کھڑے ہونا پڑتا ہے ہمارے کی دورے پر دکشین کوریا کے راشپتی یون دورے کے پہلے دن واشنگٹن میں بھائیڈن کے ساتھ کوریا یود اسمارک پہنچے کی ایف سی نے پھر روس میں کھولے گئی آؤٹلیٹ روسٹک کے نام سے مئی میں اور چالیس آؤٹلیٹ کھولنے کے تیاری یوکرین یود کے چلتے ایک سال سے تھے بند ازائل کی رازدھانی تلویب میں سو تنترہ دیوست پر سرکارد ویرودی پردشن ہوا لوگ تنترے کی مانگ کو لے کر بڑے بینر بھی لگائے گئے واشنگٹن کے گورنر جے انسی نے بندوق ہنسا کو روکنے کے لیے کی ہستاکشیہ سیمی آؤٹمریک رائیفلز کی بکری پر روک لگانے کی مانگ پیرو کی راشتانی لیما میں بندل میں لپٹی کشور کی ممی ملے ممی کی ایک ہزار سال کے پرانے ہونکی سنبھابنا کولکتا میں لیڈیز سٹڈی گروپ پہ چاریٹیبل ٹرس کے راجستان کے سیم گھیلوت کا دعوار آجے میں کسانوں کو دو ہزار یونٹ بپٹ میں وجلی دی گئی اشورہ رائی نے کہا کہ انہیں جب بھی سیکھنے اور آگے بڑھنے کا موقع ملے گا وہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں گی شارو خان اپنی آگامی فلم جنگی کی شوٹنگ کے لیے کشمیر پہنچے گیارہ سال بعد کسے فلم کی کشمیر میں کریں گے شوٹنگ آسکر ایوارڈز کی اگلی تاریخ کا بھی اعلان کیا گیا دس مارچ دوہزار چوبیس کو ہالیوڈ کے ڈالبی تھیٹر میں ہوگا چھانوے واہ آسکر ایوارڈز سمارو بیہار کے مصفر نگر میں دو چھاترہیں آپس میں بھیڑی ایک چھاترہ نے دوسرے پر ڈنڈے سے کیا حملہ سر پر آئی چھوٹ دادرے میں ٹول کر مچاریوں نے کار سوار یوکوں کے ساتھ مارپیٹ کی ٹول سے نکلنے کو لے کر ہوا تاویواد گھٹنا سی سی ٹی وی میں قید انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر